بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ڈپریشن کے سلسلہ میں ہماری جو پریشانیاں ہیں بعض اوقات تو ان پریشانیوں کے اسباب دیکھ کے ہنسی آتی ہے اور جن اسباب کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بہت بڑی تداد کی پریشانیوں کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے اوپر جو لوگ لیونگ سٹینڈر کے لحاظ سے نیمتوں کے لحاظ سے سہولتوں کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے جو ان سے اوپر والے لیول پر رہ رہے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے دنیا پریشان ہوتی ہے آپ اس کو جیلسی فیلنگ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کہہ لیجئے کہ ان کا احساس کمتری کہہ سکتے ہیں لیکن ہماری پریشانیوں میں ایک بہت بڑا جو سبب ہے وہ اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھنا اور پھر اپنے دل میں حسرتیں لے کے بیٹھ جانا اور یہی سوچتے رہنا کہ جس لیول پر یہ شخص بیٹھا ہے میں کس طرح وہاں پر پہنچ سکتا ہوں تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں غمغین کرتی ہے یہ وہ چیز ہے جو ہماری پریشانیوں میں اضافہ کرتی ہے یہ وہ چیز ہے جو ہمیں حسد میں بغز میں چگلی گیبت میں بعض اوقات ساشوں اور جادوگری تک کے معاملات میں مبتلا کرتی ہے لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر جو جلنے کی مصیبت ہے اسے ہماری جان چھوٹ جائے اس سے ہمارا دل پرسکون ہو جائے اور ڈسکونیکٹ کر کے اس سوٹ سے اپنے آپ کو ہم ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں جو ہمیں سکھ کا سانس لینے میں ہماری مدد دے سکے تو اس کے لیے نصیحت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ نصیحت کیا ہے آپ نے حکمن کہا اس کو آپ کہہ لیجئے سیغہ عمر ہے اور یہ بہت بڑی شاندار ہماری بہتری کے لیے ایک ترقیب ہے تقریب ہے ترغیب ہے اور ایک ایسی ٹیکنیک ہے کہ اگر ہم اس کو قبول کر لیں گے تو ہماری یہ بیماری کا انشاءاللہ بڑا زبردست الاد ہو سکتا ہے آپ نے حکمن فرمایا تھا آپ نے فرمایا لوگوں جو تم سے نیچے ہیں ان کی طرف دیکھا کرو اور جو تم سے اوپر ہیں ان کی طرف نہ دیکھا کرو میں یہ سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر شخص جس جیلسی فیلنگ میں مبتلا ہے اگر وہ اس کی بنیادی وجہ دیکھے تو اس کو صاف بات یہی سمجھ آئے گی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نصیحت کی تھی کہ اپنے سے اوپر نہیں دیکھنا ہم جب اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں لوگوں کو رنگ کے مسئلے میں نینکش کے مسئلے میں سہولتوں کے مسئلے میں سواریوں گاڑیوں کے مسئلے میں یا دنیا کی نعمتوں کے مسئلے میں جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے اوپر ہیں تو اس کی وجہ ہے پھر ہمارے دلوں کے اندر جو ایک غمغینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ایک مغموم سا محول بن جاتا ہے ہم کہے کچھ نہیں سکتے کیونکہ وہ اصل میں ایک گھٹیا سا انداز ہوتا ہے کہ بندہ کسی کی نعمت کو نیگٹیو انداز میں بیان کرے لیکن لوگ بعض کوئی نہیں آتے وہ بھی پھر بڑے ناب طول کے الفاظ استعمال کر کے اپنے اندر کی بڑھاس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے ہمیں غم لگ جاتے ہیں ہمیں پریشانی لگ جاتی ہے ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس تکلیف کا ظہار ہمارے الفاظ اور لہزے کر دیتے ہیں ہماری چگلی غیبت اس چیز کا ظہار کرنے کا باعث بنتی ہے کہ اصل ہمیں بیماری کیا ہے اصل ہمیں پریشانی کیا ہے تو ایسی کنڈیشن کے علاج کے لیے بہترین حال یہی ہے جو بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے سے اوپر نہ دیکھیں جب ہم اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو اس مرض کا لگنا کنفرم ہے اس مرض کے لگنے کے بعد ہمارے لہجوں کا لفظوں کا لہذا اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل کسی کی نعمتوں کو دیکھے حسد کا شکار نہ ہو بغض کا شکار نہ ہو ہم کہہ لیجئے کہ اپنے اندر ہی اندر کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو تو اس کا بہترین طریقے کار یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینچن کیا ہے کہ ہم اپنے سے اوپر رہنے والے لوگ جو لیونگ سٹینڈر کے لحاظ سے نعمتوں سہولتوں کے لحاظ سے ہم سے اوپر والے درجے پر ہیں ہم ان کو نہ دیکھیں اگر ہم ان کو دیکھنے سے رک جائیں گے اور اس چیز پر عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ اندر ایلہ من ہو واس فلا من کم جو تم سے نیچے رہ رہی ہیں جو معاشی لحاظ سے تم سے نیچے ہیں جو معاشرتی سٹیٹس میں تم سے نیچے ہیں جو کہہ لیجئے کہ تندرستی میں قوت میں وسائل میں تم سے نیچے ہیں ان کی طرف دیکھو یہ ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اب ہم عجیب مزاج کے لوگ ہیں ہمیں منع کیا گیا کہ اپنے سے اوپر نہیں دیکھنا اپنے سے نیچے دیکھنا ہم بالکل اولٹ چلتے ہوئے کیا کر رہے ہیں جو ہم سے اوپر ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ہم سے نیچے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تو اس کا سیدھا سا نتیجہ وہی نکلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا تھا کہ جب تم اپنے سے اوپر دیکھو گے اپنے سے نیچے نہیں دیکھو گے اس کا یہ نقصان نکلے گا کہ جو نیمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں تم ان کی نشکری کر بیٹھو گے اور ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدِ کہ جب ہم نے اپنے سے اوپر دیکھنا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے جو سٹیٹس جو لیول اللہ نے ہمارا رکھا ہے اس پر ہمارے موں سے جب تھنڈی آہ نکلتی ہے ساتھ کو جلا سڑا اور بڑا کڑوا قسم کا جملہ نکلتا ہے جو نشکری کی بڑی واضح تصویر ہوتا ہے اس پر پھر اللہ کی طرف سے کیا آتا ہے کہ اگر ہماری نیمتوں کی نشکری کرو گے إِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدَ تو پھر میرا عذاب بڑا سکتا ہے لہٰذا پھر جس پر اللہ کا عذاب آئے وہ خوش رہ سکتا ہے یقینا نہیں جس بندے پر اللہ کا عذاب آنا ہے اس نے غمغین ہی رہنا ہے اس نے پریشان ہی رہنا ہے تو اللہ کے عذاب کے ذریعے غمغین اور پریشان ہونے سے بچنے کے لیے یہ شاندار نسخہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم اپنے سے نیچے دیکھیں اپنے سے اوپر نہ دیکھیں اگر ہم اللہ کے نبی کس بات کو قبول کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے ہم اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن گن کے اس کی حمد بیان کریں گے اس کی تعریف کریں گے اور اس پر ہم ایک آجزی کی حالت میں ایک کہہ لی جی کہ ایسی سٹیبل حالت میں آ جائیں گے جو کہ ٹھہراؤ والی ہے تحمل والی ہے اور صبر والی ہے اور شکر والی ہے اور یہ تمام معاشرے کے بہترین لوگوں میں یہ بندہ شمار ہوتا ہے کہ جس کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہو جس کی طبیعت میں تحمل ہو جس کی طبیعت میں صبر اور شکر کا مادہ ہو لیکن یہ کب آئے گا جب ہم اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو جس شخص نے بھی اپنے سے اوپر دیکھنا ہے وہ نہ شکری کا مرتقب ہوگا اور جس نے اپنے سے نیچے دیکھنا ہے انشاءاللہ وہ شکر گزار بندوں میں شامل ہوگا اور پھر شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں میں اضافہ ہی اطا فرماتا ہے لہٰذا یہ جو مرض ہے کہ اپنے سے اوپر دیکھنا اور پھر پریشانی کا شکار ہو جانا اس کا حل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اپنے سے اوپر دیکھنا نہیں اور اپنے سے نیچے دیکھنا ہے ضرور ان کو سٹڈی کریں ان کو وزٹ کریں جو ہم سے نیچے لیول کی زندگی گزار رہے ہیں انشاءاللہ رویہ بھی درست ہو جائے گا الفاظ بھی درست ہو جائیں گے مزاج بھی درست ہو جائے گا اور اللہ کے فضل سے نہ شکری سے بچ کے شکر گزاروں والا ہمارا رویہ بھی بن جائے گا تو اس پریشانی کا حل یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ